نمشکار نیوز24 کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری وچن سومبار کی ٹاپ فائی راجستان کی خبریں اس طرح سے ہیں پہلی خبر دیش کے اپراشت پتی وینکا اے نایڈو کی راجستان یاترہ کو لے کر ہے وینکا اے نایڈو اپنے پانچ دن کی راجستان یاترہ پر جیسل میر پہنچ چکے ہیں پہلے دن انہوں نے لونگے والا اور تنوت ماتا کے درشن کیے یہ دونوں ایتیاسی ایک سطل ہے جو بھارت پاکستان کی سیما پر بنے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے جو بہت دور سینک ہے ان کی کامیابی سے یہ پوری جگہ جڑی ہوئی ہے تو ایسے میں انہوں نے ان جگہ پر جا کر اس کے بارے میں جاننے میں دلچسپی جاتا ہی کیونکہ تنوت ماتا مندر کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تین سو سے بھی جیادہ پھیکے گئے بم اس مندر کے پریشتر میں گرے تھے لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں فوٹا اور انیس سو اکتر کی جنگ میں پراکستان کی قراری شکست بھی ہوئی تھی تو اب اس کے بعد اپراشت پتی یہاں سے جوتپور جائیں گے جوتپور کا بھی برہمن کریں گے پانچ دنوں تک راجستان کے راججپال کل راج مشر سہید تمام بڑے ادھکاری اور نیتاؤں کو ان کے پروٹوکال میں بھی رہنے کو کہا گیا ہے دوسری خبر راجستان کی سب سے بڑی بھرتی پرکشہ کو لے کر ہے رائیوار کو راجستان کی سب سے بڑی بھرتی پرکشہ ختم ہو گئی ہے اور سرکار نے راحت کی سانس لی ہے حالانکہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ سرکار نے پورے راج میں صبح نو بجے سے لے کر شام کو پانچ بجے تک انٹرنیٹ بند کر دیا تھا کیونکہ سرکار کو لگ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے جریعے کہیں نہ کہیں نقل ہو سکتی تھی ان پرکشوں میں اور یہی کارانہ کی سرکار نے سموچ راجے میں انٹرنیٹ بند کر دیا باوجود اس کے نقل کے کئی معاملے سامنے آئے تھے ہائی ٹیک طریقے سے نقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وقت رہتے ان لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا چونکہ سولہ لاکھ سے زیادہ پرکشہ دینے والے اس پرکشہ میں بیٹھے تھے تو ایسے میں سرکار کے لیے بھی یہ پرکشہ کافی بڑی چن ہوتی تھی اگلی خبر راجستان کے سرکاری اسکولوں سے راجستان میں ککشہ ایک سے پانچی تک کی سرکاری اسکول بھی اب کھل چکی ہے اور ان سبھی اسکولوں میں پڑھائی بھی اب نیامیت شروع ہو گئی یعنی کہ اب راجستان میں ککشہ ایک سے لے کر کالیج تک کی پڑھائیاں نیامیت ککشہیں شروع ہو گئی حالانکہ ابھی بھی سرکار نے یہ وکلپ دے رکھا ہے کہ جو ابھیباؤک اپنے بچوں کو اسکول نہیں بیجنا چاہتے وہ آن لائن کلاس کے جریعے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں لیکن سرکاری اسکولوں کا کھلنا نشیط طور پر ابھیباؤکوں کے لیے ایک راحت کی سب سے بڑی بات ہے کیونکہ بچے لمبے سمیسے اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے تھے چوتھی بڑی خبر راجستان کی بھارت بند کو لے کر ہے یہاں پر کسان اور مجدوروں کے ساتھ کسان سمرتھکوں نے بھی سرکوں پر اتر کر اپنا ویروت جتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان پچھلے دس مہینے سے تینوں کرشی کانونوں کے ویروت میں دھرنا پردشن کر رہے ہیں ایسے میں کیندر سرکار کو اب ان کی بات سننی چاہیے ورنہ یہ سبھی بڑے اس طرح پر ایک جھوٹ ہو کر آندولن کریں گے جائپور کے الگ الگ جگہوں پر آج دکانیں کھولی تھی لیکن کسانوں نے اور کسان سمرتھکوں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کی کہ وہ آج کا دن ان کے سمرتھن میں بند رکھیں اپنے دکان اور پردشتان کو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کیندر سرکار تک ان کی بات صحیح طریقے سے پہنچے کسانوں کے ہت میں فیصلہ لیا جا سکے جو آندولنکاری کسان ہیں ان کا لمبے سمجھ سے چل رہے دھرنا پردشن کو لے کر کوئی فیصلہ لیا جا سکے تو ایسے میں آج کسان مزدوروں نے تو بند کا آوان کیا ہی تھا کئی ویاباری سنگتھنوں نے بھی اسے اپنا سمرتھن دیا جس کے چلتے اس کا بڑا اثر بھی جائپورو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملا اور سمجھے راجستان میں اسی طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہے پانچوی اور اگلی خبر راجستان کے مانسون کو لے کر ہے راجستان میں مانسون ابھی بھی سکریہ ہونے کی بات تو کئی جاری ہے لیکن اچھی بارش کا انتظار ابھی بھی کئی علاقوں کا ہے کیونکہ راجستان کے بارہ جلوں میں ابھی بھی اس مانسون میں کافی کم بارش ہوئی ہے جس کے چلتے لوگوں کی پریشانیاں برقرار ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی آلم رہا تو آنے والے دنوں میں پانی کی قلت کا سامنا بھی ان جلوں کے لوگوں کو کرنا پڑے گا ایسے میں موسم محباب نے کہہ رکھا ہے کہ تیس ستمبر تک راجستان میں مانسون ایکٹیو رہے گا لیکن موسم کی جوردار بارش کا سب کو انتظار ہے موسیقی موسیقی موسیقی